چائنہ کے متعلق آج دیش جو ہے یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ ہماری کیا تیاری ہے جس طریقے سے میڈیا میں خبریں آتی ہیں کہ انہوں نے اہنا چل میں وہ کیا کر رہے ہیں یا جس طریقے سے گھیڑا بندی انڈیا کی کرنے کی کوشش میں ہے چائنہ اور ہر سمیں اب وارننگ سگنل دے رہا ہے اس پہ ایز ای چیف اف ڈی آرمی آپ دیش کو کیا کہنا چاہیں گے آپ کی سینہ کسی بھی ستھی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے آج کی تاریخ میں ہمارے اور چین کے سمبند بڑے اچھے ہیں کوئی ایسی سمسیاں نہیں ہے جسے کہ ہم کہیں کہ وہ ہمارے پر کوئی آخمن کر رہے ہیں لیکن سر اگر اتنے اچھے سمبند ہے تو ارنانچر میں کیا ہو رہا ہے انسرجنسی کیوں ہو رہی ہے ہمارے جو ہے بارڈرز الڈرز کی ستھیتی میں کیوں رہتے ہیں کیا بات ہے اگر اچھے سمبند ہے تو پھر اچھے سمبند ہے یہ تو بارڈر نہیں ہونی چاہیے دیکھیں سمبند اچھے کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی ایسا جمعہ نہیں ہے ہمارے بارڈرز کے خلاف جب تک بارڈرز سمجھتا ہے سال ہوئی ہوتی ہے تب تک آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی اچھا کیا ہے ان کی منشا کیا ہے اگر کسی دن ان کی منشا بدل جائے تو آپ اس تائم پر سرپرائز نہیں ہو سکتے اس لئے آپ کو بارڈر کے اوپر سترپتا رکھنی پڑتی ہو جہاں تک انسلجنسیز کا سوال ہے یہ بڑی الگ طریقی سماسیہ ہے اگر ہم کسی علاقے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے جو کی سوشل اکنومک طریقے سے گورننس کے طریقے سے وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال کے طریقے سے تو کوئی میں کوئی دوسرا اس کا فائدہ اٹھائے گا تو اس میں کئی کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے انہوں میں آکے اس کا فائدہ اٹھا لیا اگر ہم نے وہاں کے سیچویشن کو خراب ہونے دیا یا ہم نے کچھ ایسا کارے نہیں کیا تو لوگ باق دوسری طرف جائیں گے اور یہ آپ نورتیسٹ کو دیکھتے تو نورتیسٹ میں کافی سالوں سے چل رہا ہے لیکن کیا لگتا ہے کہ ہمارے نورتیسٹ کی جو سرکارے رہی ہیں انہوں نے اس طریقے سے دیکھ بھال نہیں کی جس طریقے سے کرنا تھا لیکن نورتیسٹ کی سمجھ سے یہ ہے کہ شاید دلی سے نورتیسٹ کا دیسٹنس بہت زیادہ ہے ہم اس طرف شاید اتنے دھیان نہیں دے پائیں جتنا ہم کو دینا چاہیے تھا سر ازی آرمی کیف آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ کس نیبر کی طرف دھیان دینا چاہیے لیکن ہمیں تو سب نیبر کی طرف دھیان دینا چاہیے اگر آپ کے نیبر کے ساتھ رشتے اچھے ہوں گے تو آپ کا دیش اچھا چلے گا اور اگر آپ کے رشتے خراب ہوں گے اچھے دیشوں کے ساتھ ہماری جو نیبر سے میری خاند سے سب کے ساتھ دھیان دینا اتنا ہی ضروری ہے کیا لگتا ہے کہ ہماری فورن پالیسی میں کہیں نہ کہیں کچھ خامی ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو اس طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہے ہیں جیسے ہمیں دینا چاہیے دیکھیں میں سینہ کے بارے میں تو بول سکتا ہوں لیکن اپنی فورن پالیسی کے بارے میں میں تپنی کرنا ہوں چیس نہیں سمجھ سر دیش کے اندر جو ہماری کشمیر کی سمجھ سے ہے اس میں سینہ کا بہت بڑا رول رہا ہے کہیں نہ کہیں آج کی ریش میں رکھتا ہے کہ آرمی اور ہوم منسٹری میں دسک نیچ ہوتا ہے کیونکہ کبھی وہاں کی جو سرکاریں ہوتی ہو کہتے ہیں کہ آرمی کو کم کیا جائے اور ہوم سرکری کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ پچیس پرسنٹ کم کر دینا چاہیے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر بھی وہ سوال آ رہے ہیں how do you look at a کشمیر situation کہ کشمیر situation ایک complicated سمجھے ہے اس میں کئی اس کے پہلو ہے جہاں تک سینہ کا سوال ہے سینہ کا کام ہے لائن آف کنٹرول کی دیکھ بھال کرنا اگر کوئی گھسپیٹ ہوتی اس کو روکنا اور اس گھسپیٹ اور ٹیرریزم کے ایکس کو روکنے کے لیے سینہ الگ الگ جگہ پر لگی ہوئی اسی طریقے سے پیرہ ملٹری اور پولیس فورسز کا کچھ کام ہے اب وہ کیا کام کر رہے ہیں ان کے وشہ میں ہوم منسٹری کیا سوچتی ہے وہ ان کا کام ہے ہم اس کے اندر نہ دخلندازی کرتے ہیں نہ ان کو کوئی اس بارے میں سلا دیتے ہیں جہاں تک تدیش کا سوال ہے وہاں پر ایک یونیفائیڈ کمانڈ ہیڈکوٹر ہے تو جو بھی ڈیسیزن ہوتے ہیں وہ ملے جو لے وہاں پر ڈیسیزن ہوتے ہیں تو جو وہ ڈیسیزن لیں گے وہ زمینی حالات کو دیکھ کر ڈیسیزن لیں گے تو اس کے اندر کسی منسٹری کو ڈالنا وہ ٹھیک نہیں ہے یا اسے ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہے تو میں یہ سوچتا ہوں جب چیف منسٹر یہ بولتے ہیں کہ میں اس اینہ کو وہاں پر کم ہونے کی ضرورت ہے یہ میں کئی بار کہا ہے کہ یہ فیسٹلا جو ہے وہ یونیفائید کمانڈ ہیڈکورٹر سے نکلنا چاہیے کیونکہ وہاں پر فوج کے بھی لوگ ہیں وہاں پر کلس کے بھی لوگ ہیں پیراملیٹری فورسز کے بھی لوگ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے بھی لوگ ہیں جو لوکل انظامیہ ہے اس کے لوگ بھی ہیں اور چیف انسٹر صاحب ہے جو کی ایک سیاسی ہیڈ ہے وہاں کے تو وہ ان سب کی بات سن کر کوئی ڈیسیزن لیں گے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ہمیشہ یونیفائید کمانڈ ہیڈکورٹر نے اپنا فیصلہ اچھی پہ لیا ہے